شاہید پرویز جامی اپنی بیٹی اور دماد کے ساتھ پرانی ٹیوٹا کرولا کار میں ہی لندن سے لاہور بائے روڈ پہنچ گئے فیملی کے ساتھ ہزاروں میل کا بائے روڈ سفر کرتے ہوئے ان کا کتنا خرچہ آیا اور کتنے دنوں میں لاہور پہنچے اٹھانہ دنوں میں ہم پہنچے ہیں بڑے ارام سے آئے ہیں تھاؤزن پاؤنڈ پر پرسن کھانا پینے کا خرچہ سب انکلوڈ تھا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مصبان عثمان بٹ ناظرین آج آپ کی ملاقات ایک ایسی فیملی سے کروانے جا رہے ہیں جو اپنی اس گاڑی میں بیٹھ کے لندن سے لاہور پہنچے ہیں اور انہوں نے اپنی گاڑی پہ روڈ میں ابھی بنایا ہوئے جس پہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لندن سے لاہور آنے کے لیے کون کون سا راستہ جو ہے اس کا انتخاب کی جائے گا اتنا لمبا سفر پانچ ہزار میل پر مشتمل تھا پوری فیملی نے کیسے سفر تیہ کیا سفر کے دوران کیا کیا دیکھا کیتنا انجوائے کیا کہاں کہاں پر رکے بارہ ممالک میں سفر کرتے ہوئے انہوں نے ایسی کیا بات کوئی خاص دیکھی ہو جو پاکستان میں نہیں ہے یا پاکستان میں ہے جو وہاں نہیں ہے سفر کا احوال ان کا کیسا رہا انہی سے جانتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ لندن سے لاہور بائی روڈ اپنی کار پر سفر کرنے والی فیملی ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس فیملی کے سب سے بڑے شاہد صاحب سے جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں تو سر یہ بتائے گا اس سفر کے بارے میں سفر کیسا رہا کب نکلے وہاں سے لندن سے پلین کب بنا جی پلین تو اوبر نائٹ نہیں لگا بنا یہ سالوں سے زیرے گوھر تھا لیکن ایک کہ لیں اب اتفاق ہو گیا کہ فیملی پہلے یہ تھا کون کون جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جب فیملی کمپوزیشن میں پہ بات آئی اور خاص طور پہ بچوں نے اگری کیا کیونکہ ان کے لیے اتنا ٹائم نکالنا گیا لنبا سفر ہے مشکل ہے تو پھر جو ہے آگے پھر آسانیاں پیدا ہوتی گئی ایک دفعہ جب رسین ہو گیا تو بہت ہی یونیک ہے ایکسپیرنس کہ فیملی کے ساتھ آپ سفر کریں تو ایک جو اتنا کلوز باونڈ باونڈیج ہے اس کی کئی ڈیمنشن سامنے آتی جیسے ہم پہلے ایزے ہیڈ اف فیملی بچوں کا خیال رکھتے تھے تو سفر میں ادر وی راؤنڈ بچوں نے ہمارا خیال رکھا اور ہمارے کمفرٹ کا بہت انشور کیا اور بہت ہی ہم نے انجائے کیا اور یہ میں سمجھتا ہوں دوسرے لوگوں کے لیے جو فیملیز یورپ میں رہتی ہیں یوکے میں رہتی ہیں ان کے لیے ایک اچھا کہلیں اپننگ ہے کہ پاکستان آنے کے لیے لندن سے لاہور پانچ ہزار میل کا آپ نے سفر تائع کیا ہے اتنی لمبی ڈرائیو کیسے کرتے تھے کیا ڈوائیڈ کیا تھا ایک ٹائم یہ کریں ایک ٹائم یہ کریں سارے مل کے کریں ڈرائیو ٹیکنیکلی تو ہم سب کر سکتے ہیں یورپ کا ڈرائیوینگ لیسنس ہے لیکن زیادہ ڈرائیوینگ جو جا فر نے ہی کی ہے نائنٹی پرسنٹ ڈرائیوینگ اسی نے کی ہے اور دن دن میں ہم نے ڈرائیوینگ کی بڑی کوئی بھاگم بھاگنی آئے بڑے آرام سے آئے ہیں یہ اٹھارہ دنوں میں ہم پہنچے ہیں جس میں سے ہم نے کوئی پندرہ دن ڈرائیو کیا ہے کچھ سٹے کیا ہے تو روز بڑی کمفرٹیبل کہ وہاں تک پہنچ جائیں گے ساتھ آٹھ گھنٹے میں اس سے زیادہ ڈرائیو نہیں کی اور ٹور روٹ سیلیکٹ کیا ہوا تھا سینک پلیسے سیلیکٹ کی ہوئی تھیں کہ کہاں رکنا ہے دپیر کا کھانا کھانا ہے رات کو کہاں ہونے تو وہ پلین اب کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جعفر صاحب یہ بتائیں کہ یہ سفر کیسا رہا پانچ ہزار میل آپ نے ڈرائیو کیا کتنے گھنٹے ڈرائیو کرتے سے ڈیلی اور بوٹر کراسنگ چیک پوسٹ یہ سب آپ نے کیسا ٹیٹیو کیا ہے سفر بہت کمفٹیبل رہا ملالب یہاں پہنچنے کے بعد نیکس ڈے بھی یہ نہیں تھا کہ ریس کریں گے ملالب بلکل ٹائرڈ نہیں تھے ہمارا ایویج تھا کہ 4-500 مائلز پر ڈے کور کریں گے اس میں بیچ میں دو دن تھے جس میں ہم نے بالکل بھی کوئی ڈرائیونگ نہیں کی ہم مارننگ میں نکلتے تھے فرش نکلتے تھے تو 4-5 آورز ڈرائیو کی لنچ کیا کئی سین ایک سپوٹ پر روکے تھوڑا سا دیکھا دوبارہ ہم ڈرائیو کرتے تھے اپنی ڈیسٹینیشن پوائنٹ پر بارڈر کے جو ہم لگتے ہیں اس کی سین یہ تھا کہ سربیا تک ہمارے پاسپورٹz کھلے ہی نہیں تھے ہمیں دکھانے بھی نہیں پڑے فیملی کے ساتھ اس بھی ایڈوانٹیج تھی کہ جو بارڈر کنٹرولز انہوں نے کافی لینینیشی شو کی نورمالی ٹرکی میں آپ کو گاڑی سوہ تواتے تھے انہوں نے وہ کچھ نہیں کیا اور پاکستان بارڈر بہت سمول نہیں کیا اس سفر میں خرچہ کتنا ہے اگر آپ پر پرسنڈ نوائیڈ کریں پیٹرول جو فیول ہوتا ہوں وہ کتنا لگا؟ اس گاڑی میں سفر کرنا کعی تیکسپینیس رہا ہے؟ فیول سے شروع کرتا ہوں وہ ایگزیکلی 787 لیٹرز لگا۔ جو کہ میں پاکستانی اس ریٹ پہ دو لاک�و سولہ ہزار رپے چار بند Producer اور اگر آپ سب کچھ ٹوٹل ملائیں تو 1.000 PoM پر پرسنڈ ظ przykładج سے پر جس میں ہوتل پیول اور کھانا پینے کھرچہ سب انکلود تھا۔ ٹوٹل چار ہزار پاؤنڈ لگا آپ چاروں لندن سے لہور آگے ہیں اگر آپ بائے ایر آتے تو کتنا خرچ آتا اور اسٹیمیٹی آپ نے کیا سوچا ٹائم بھی کتنا لگتا اور کیا اس طرح کا ادوینچر بھی ملتا آپ کو بائے ایر دیفنیٹلی آپ کو مطلب در کانی پڑتی من یہ ایک بائے ایر آپ کو ریٹن اتنی کس میں لگتا باپسٹی ایر 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 اے ایر ایر سا تو نہیں ریپلکیٹ ہو سکتا یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے منایا ان سب نے جب یہ پلان کیا یہاں پہلے ہی تیار تھی جانے کے لیے میں تو پہلے سے ہی تھی کوئی منانا نہیں پڑا تو جامی کی وجہ سے مجھے چونکہ یہ بڑے ٹورسٹ ہیں اور ہم خاصے کنٹریز میں جاتے رہتے ہیں تو مجھے تو آل ریڈی ہے بائے روڈ اس طرح کبھی آپ نے ٹرپ کیا پہلے کیا ہم نے لیکن یورپ کے بہت تھوڑے سیکنٹری کا یوکے سے بائے روڈ یوکے سے پاکستان لاہور نہیں نہیں یہ فرس ٹائم تھا یہ فرس ٹائم تھا اور بہت زبردست تھا اور یہ ان بچوں کی وجہ سے تھا سفر میں کیا ہوا کہ مائے جیسے خیال رکھتے ہیں آپ نے بھی ان کی پیچھے پڑے نے بیٹا رام سے چلاو اس طرح کچھ کیا آپ نے گرا جافر کافی فاسٹ ڈرائیونگ کرتا ہے لیکن سیف ہے مطلب میں سوچ رہی تھی اگر جامی اتنی فاسٹ کر رہے ہوتے تو مجھے انہیں شاید زیادہ کہنا پڑتا لیکن اس پہ پتہ نہیں مجھے ٹرسٹ تھا ایشم اور جافر نے چیزیں پلان کی ہوتی تھیں اور ہم رکھتے بھی تھے کچھ اچھے سپاٹس پہ بھی رکھتے تھے اور فوڈ کا بھی سارا ہم تو بہت ریلیکس رہے ہیں بہت مزے کا تھا ہمارے لئے تو کوئی سٹریس تھا ہی نہیں سر آپ نے اس کاری پر ایک سٹکر بھی لگایا جس پہ لکھا ہوا ہے کہ یوکے سے لاہور جانے والی فیملی ہے باہر روڈ جا رہی ہے راستے میں لوگوں نے رکھے پوچھا آپ سے کہ کہیں بریک لگائی ہو کہیں پار کیا ہو گاڑی کو تو لوگ پوچھتے ہوں گے کہ آپ پاکستان جا رہے ہیں سی جی وہ یورپ میں کچھ جگہ پیاسا ہوا ہے اور پاکستان کو نیچرلی وہ پہلے تو نے یہ بھی ڈاوٹ تھا کہ پاکستان روٹ میں ہے لینڈ روٹ میں وہاں تک پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں دوسرا انہیں سیفٹی کا بھی تھا تو پھر یہ دونوں چیزیں یعنی ان کے لیے خوشگوار حیرت تھی پوزیٹیو تھی کہ اچھا بھئی فیملی کے طور پہ اگر جا رہے ہیں تو یہ اس کو سیف اور سکیور سمجھ کے جا رہے ہیں تو نیچرلی یہ سٹکر تھا جس کی وجہ سے دونوں سائیڈوں پہ تھا تو لوگوں کو جہاں پارک چلتے پہ تو اتنی ویور نہیں کر سکتے لیکن جہاں پارک ہوتی تھی وہاں لوگ اب زور کر کے روک کے پوچھتے تھے یہ کہ یہ بتے گا کہ کیا آپ نے لائف میں پہلے کبھی اتنا لمبا بائر روڈ ٹرپ کیا ہے اور دوسرا اس ٹرپ کے بعد آپ خود کو کتنا جوان محسوس کر رہے ہیں ٹرپ کے دران زیادہ محسوس کر رہے تھے نہیں پہلے یورپ کے اندر جو ہے سات آٹھ دنوں کا ٹرپ کیا ہے بوسنیا تک گئے تھے لندن سے لیکن یہ اتنا ایکسٹینڈڈ کہ یہ سولہ دن ڈرائیو کیا ہے اور پاکستان تک آئے جو کہ ایک کہلیں سمجھا جاتا ہے کہ بھی کوئی جانے والی جگہ نہیں ہے بائی روڈ بائی ایری جائیں فیملی خاص طور پہ جو ہے ایک ٹائم بچتا ہے دوسرا جو ہے سیکیورٹی کا ایسے ذہن میں خدشات رہتے ہیں تو اس حوالے سے یہ ہمیں بڑا یونیک تھا کہ جی ایزے فیملی جا رہے ہیں تو اور بڑا انجوائے کرتے ہیں بلکل خطرہ کہیں فویل نہیں ہوا نہ باہر نہ پاکستان کے اندر کہ جی ایزے فیملی آپ کو رسک کوئی لے رہے ہیں تو نوٹ اٹھال آپ یہ بتائیں خوات ان کو شوپنگ کا بہت چوک ہوتا ہے اور یہ موقع مل گیا ہے بارہ ممالک میں ایک ہی ٹرپ میں جاتے راستے میں آپ نے ان کو کہا کہ روکے ہیں میں نے یہاں شوپنگ کرنی ہے کہیں جانے کو اس طرح کا آپ نے کیا تھوڑا بہت کیا ایران میں مجھے انٹرس تھا کیونکہ ایران میں پرشن رگز در ان کے دنیا بھر میں فیملس ہیں تو وہاں ہم نے ان کی مارکٹس میں ایک دو ڈے سپین کیے اور ہم نے کافی انجوئے کیا اس سفر میں آپ کی کوئی ایسی یاد یا کوئی ایسی بات جو آپ کے دماغ میں رہ گئی ہو کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ وہاں پر رک جانا چاہیے تھا یا وہاں پر نہیں جانا چاہیے تھا کوئی اس طرح کی بات ایسا کچھ نہیں ہوا کیونکہ جب ہمیں آئیڈیا آتا تھا کہ یہ راستے میں ہم روٹ میں دیکھتے تھے کہ کوئی انٹرسٹنگ پلیس آرہی ہے یہاں رکھنا چاہیے اس طرح ہم رک جاتے تھے اس طرح کرتے ہوئے ہم نے ریسے ٹرکی میں ایک سالٹ لیگ کو ہم ایسی اس ایریا سے گزر رہے تھے تو ہم نے وہاں سٹاپ کیا اور ایران سو بیوتیفل کیاپٹن صاحب آپ دائیں کہ یہ جو پلاننگ تھی یہ کتنے دن پہلے شروع ہو گی تھی ان کو کیسے منائے یہ تو پاکستان ہوتے ہیں آپ نے ان کو بلایا کچھ سرپرائز دیا تھا یہ بتا کے بلایا تھا واپس میں نے اس طرح لے گیا پس پوچھنے کی دیر تھی ٹرپ جو ہے میں نے ٹوہزن ایٹین میں بھی کی وی ہے پہلے تو آئیڈیا تھا سارا اس میں کوئی ویزو کا زیادہ چکر تھا کارنٹ جو ہے وہ اپٹین کرنا ہے اور ایران کا ویزو اپٹین کرنا ہے جو آپ کے پاس بہت دونوں چیزیں ہاتھ میں ہو تو مطلب آپ اینی ٹائم نکل سکتے ہیں اس گاڑی کے جو آپ نے انتخاب کیا پہلے اس پر تیسٹ بھی کیسے اس گاڑی پہ اور جو لوگ دیگر ایسے بہت سلوں گے جو سفر کرنے کا سوچ رہے ہیں یوکے سے یا کسی اور ملک سے پاکستان آنے باہر روڈ ٹرپ کرنا چاہتے ہیں کون سی گاڑی سجسٹ کریں گے میں نے حملے ہم چاری تھے ہم نے اس گاڑی میں بوسنیا کا ٹرور اسی گاڑی میں کیا تھا تو میں ریکمنڈ لوگ کو یہی کروں گا کہ جیپنیز گاڑی یوز کریں کیونکہ جو آپ ٹرکی ایران میں آتے ہو تو ان کے رپیئرز اگر آپ کو ضروری پڑ جائیں تو وہ ہو سکتے ہیں اور باقی لوگ کی اپنی چوئس اور اپنا پریفرنس ہے ہم اگر مینٹینڈ ہو جو بھی ہو اور ریلیابیلیٹی وائز بلکل ٹھیک ہے انجن وائز 4.3 ہے جو کہ مکافی لوگوں کو ڈھرا سکتا ہے کہ بڑا انجن ہے فیول زیادہ کھائے گا جب آپ لانگ روٹ پہ ہوتے ہیں تو چائے ٹو لیٹرو چائے فور لیٹرو it doesn't make any difference اتنے لمبے سفر کے بعد گاڑی ہے یہ گاڑی ابھی بھی فریش کنڈیشن میں کھڑی ہے آپ نے گاڑی کی کیر بھی بہت کی ہے گاڑیوں سے بھی محبت ہے کار لوگرز ہیں آپ جی جی میں نے گاڑی کا کام ہے یہ بتائیں کہ جب آپ لندن سے لہور کے لئے نکلے تو لگیج میں کیا کیا لے کے آئے تھے جب آپ یہاں سے بائے ائر گئے تھے تو لگیج کیا کیا لے کے گئے تھے جی نیچلی ہم اس ٹریول کے لیے ہم نے لہور سے پہلے لندن فلائی کیا اور پھر وہاں سے بائے روڈ آئے ہیں تو مختلف ملکوں میں ویدر کو دیکھتے ہوئے تو سرد گرم کپڑے دونوں طرح کے تھے کچھ ضرور سے زیادہ ہی تھے استعمال نہیں ہوئے کیونکہ گاڑی کے اندر ظاہر ہے وہ کوئی مٹی وغیرہ بھی نہیں آتے ہر ایک ایک بیک تھا لیکن بوٹ خاصا بڑا ہے تو وہ کمفرٹیبلی آگیا ہے کھانے پینے کی چیزیں بھی تھیں جو سفر کے اندر چلتی گاڑی میں کھائی جا سکیں تو گاڑی بڑی ہے تو سمان وہ کیری کر سکتی تھی کوئی ایشو نہیں ہوا لیکن جو ایکسپیرنس نے لیند کیا ہے کہ تھوڑا سمان ہونا چاہیے کیونکہ آپ جب ہوتل وغیرہ میں رکھتے ہیں تو پھر آپ کو سمان نکالنا پڑتا ہے یا پہلے سے پلان کر لیں کہ آج رات کے لیے ہم نے ایک چھوٹا بیک بنا لینا ہے اس میں چاروں کے یہ چیزیں رکھ لیں تو وہ آسانی ہو جائے گی تو یہ چیزیں لرن کی ہیں کہ ہم انشاءاللہ ٹور میں کم سے کم سمان سے ٹریول کریں آپ فوڈ کے بارے میں بتائیں کہ کچھ ممالک ہیں جہاں پہ حلال فوڈ ملنا بہت مشکل ہے ایران ترکی میں مل گئے ہوگا لیکن کچھ ایسے بھی ہیں تو سفر کے دران یہ فوڈ کی سرائے مینیج کرتے ہیں تو بھی حلال فوڈ میں کافی اویلیبل ہے جرمنی میں ترکیش کمیونٹی بہت ہے تو آگے آسٹریہ میں بھی سیم ہیں ہمیں فوڈ وائی سٹرگل نہیں ہوا جہاں پہ ہمیں کچھ ہوا تو پھر وہاں پہ پھر ویجی آپشنز فیملی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ویسے اگر آپ اکیلے جاتے ہیں یا یہ اکیلے جاتے ہیں تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے بچوں کی جب تک مہنچنے جاتے ہیں تو اس فکر سے کتنی آپ کو ازادی ملی ہنڈر پرسنٹ کیونکہ اگر بچے اکیلے جاتے تو ڈیفینیٹلی میں بار بار میسج کر کے ان کو تنگی کر رہی ہوتی ہم دونوں اکٹھے جاتے تو ویسے فکر ہوتی لیکن اس لحاظ سے یہ بہت اچھا تھا اس سفر میں تھکاوت ہوئی تھی؟ بالکل بھی نہیں میرا خیال ہے اس میں گاڑی کا کافی کمال ہے یہ بہت زبردست گاڑی ہے اتنی کمفٹیبل سیٹس تھی ہم سے بہت لوگوں نے فیملی فرینڈز نے بھی کوئیسٹن کیا کہ آپ تک جاتے ہوں گے مگر آنسٹلی کوئی سنگل ری بھی ایسا نہیں تھا جب لگا ہو کہ ہم تھک گئے ہیں کیونکہ آپ اس ٹور کے کیپٹن رہے ہیں اور آپ نے سارا کوئی ڈیل مینج کیا تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سفر کرنا ہے یا اس انٹرویو کے بعد ان کے دل میں ایک آس خواہش پیدا ہوگی کہ ہم بھی روڈ ٹریپ کریں یوکے سے یا کسی ایسے ملک سے جس کی روڈ پر دیسٹینیشن ہو پاکستان آنے کی کوئی انفرمیشن دینا چاہیں کوئی ہلپ کرنا چاہیں تو آپ سے کس طرح رابطہ کیا جائے میرا فیس بک پر پیج ہے یوکے ٹو پاکستان بائی روڈ اس کے سکس ساؤزن پلس ممبرز ہو گئے ہیں تو اس پر سارا سٹیپ پائی سٹیپ پروسیجر ہے کہ دوز انڈونٹس اور عدوے کمیونٹی سی بن گئی ہے جو بھی ٹریول کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی پچرز ویڈیوز ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے اور میری کانٹیک ڈیٹیلز بھی اگر کسی کو پیسن ہی رابطہ کرنا ہو تو وہ اس کے دروں کر سکتے ہیں اس گاڑی کے بارے میں بتائیں یہ کتنی دیر تک آپ پاکستان رکھ سکتے ہیں اگر آپ یوکے سے گاڑی لے کے آرہے ہیں لاہور میں یا پاکستان میں اور کتنا ٹائم ہوتا ہے اور کیا یہ ایکسٹینڈ بھی ہو جاتا ہے پرمیٹ کی ویڈیٹی ہوتی ہے ٹوال منتھ اور آپ جس کنٹری میں وہ یوز کر رہے ہیں تو ہم نے ایران میں یوز کیا اور پاکستان میں یوز کیا ہے وہ ہوتا ہے تھری منتھ پر کنٹری تو آپ تھری منتھ سے زیادہ ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے انلیس آپ کو کسٹم سے پرمیشن مل جائے پاکستان میں کہ آپ تھری منتھ سے زیادہ رکھ سکتے ہیں اس کیس میں بھی آپ کو جب پرمیٹ کی ایکسپائری سے پہلے گاڑی کو ایکسٹ کرنا ہی ہے اس گاڑی کو ہم آپ پس لے کے جا رہے ہیں کیونکہ اس کا ٹائم پورا ہو گیا اور ہمیں یہ ایرانٹ سے پہلے ایکسٹ کرنی ہے گاڑیاں سے